پاکستان میں تاریخ ہمیشہ ایک متنازعہ سبجیکٹ رہی ہے پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک میرے خیال میں سب سے جو زیادہ کنٹیسٹیڈ اور متنازعہ سبجیکٹ رہا ہے وہ تاریخ رہا ہے پاکستان میں بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ شروع شروع میں تاریخ پڑھائی جاتی تھی ایک مضبون ہوتا تھا تاریخ کا مگر ایوب خان کے آمرانہ دور کے اندر تاریخ ایک سبجیکٹ بھی ختم کر دیا گیا اور اس کی جگہ ایک نیا سبجیکٹ انٹریڈیوس کیا گیا معاشرتی علوم سوشل سٹاڈیز جس کا ایک بڑا یونیک قسم کا آئیڈیا تھا کہ تاریخ کو باقی سبجیکٹ میں زم کر دیا جائے تاکہ ہمیں کلیرلی تاریخ نہ بتائی جائے تب سے ایک نیا پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہوا جس میں ہمیں تاریخ میں آہستہ 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 کافی کچھ جھوٹ بتانا شروع کر دیا کافی کچھ غلط بیانی کرنی شروع کر دی اور انٹرسٹنگ قسم کے آئیڈیاز بیچ میں لانے شروع کر دیئے جن کی وجہ سے ہمارا تاریخ کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ خراب ہوتی گئی زلوکار علی بھٹو کا جب دور آیا 1971 کے بعد اس میں ایک نیا سبجیکٹ ایک اور نیا سبجیکٹ انٹردیوز کرایا گیا پاکستان سٹڈیز کا اور اس پاکستان سٹڈیز نے تاریخ کو ایک نیا رنگ دیا اس میں ہم نے آئیڈیلوجیکلی پاکستان کی ایک تاریخ بیان کی اس کو عجیب طریقوں سے اپنے ماضی کے ساتھ کنیکٹ کیا اور اس میں نئی نئی چیزیں ڈالی بہت زیادہ جو ان میں سے جھوٹ تھیں بہت زیادہ جو ان میں سے بلکل منگھڑت تھیں اور بہت زیادہ کچھ ایسی تھی جن میں تھوڑا بہت انصر سچ کا تھا مگر زیادہ تر وہ جھوٹ پر مبنی تھی جب امرانہ دور آیا جنرل زیا الحق صاحب کا تو ان کے پاس ایک ریڈی میڈ ٹول تھا جس کو پھر انہوں نے استعمال کیا ایک پوری جنریشن کی تاریخ خراب کرنے کے لیے اور آج جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جنریشن کے جو سکھی ہوئی تاریخ ہے وہ بھگت رہے ہیں اور ہمیں بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی ہمیں اس کا احساس بھی اب تک نہیں ہے کہ ہمیں کس طرح سے غلط تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی رہی ہے تو جو میں گفتگو کروں گا اگلے کچھ منٹ میں وہ اسی کے اوپر بیس کرتی ہے امریکہ کے اندر ایک بڑا اچھا ایک مومنٹ چلی تھی جو تھا تو اس کے ذریعے ہم اسی لینز کو استعمال کر کے پاکستان کی تاریخ کے بھی کچھ حصے دیکھیں گے جس میں ہم سمجھیں گے کہ اصل میں کیا ہوا اور ہمیں پڑھایا کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے کیا نقصانات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں جو ہمیں تاریخ میں جھوٹ بتایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو میں بات شروع کروں گا کہ تاریخ شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ ایک بہت ضروری بات ہے پاکستان کی جس طرح سے کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے جو اس خطے کی تاریخ ہے وہ مہرگر سے شروع ہوتی ہے ہڑپا مہنجوداروں سے شروع ہوتی ہے انڈس ویلی سیولیزیشن سے شروع ہوتی ہے اور یہ ایک بہت انشن سیولیزیشن تھی جو کہ ایجپشنز چائنیز اور میسوپوٹیمیا کے ساتھ دنیا کی قدیم ترین سیولیزیشنز کا حصہ تھی بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگن ساٹھ کی دہائی تک یہ سب کچھ پڑھایا جاتا تھا سکولوں کے اندر گورنمنٹ سکولوں کے اندر پرائیوٹ سکولوں میں تو پہلے بھی پڑھایا جاتا تھا اور آج بھی پڑھایا جاتا ہے مگر گورنمنٹ نساب سے یہ پھر نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا کیونکہ یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں تھی پاکستان نے انیس سو ساٹھ کے بعد فیصلہ کیا کہ صرف مسلمانوں کی تاریخ پڑھائی جائے گی اور غیر مسلم جو تاریخ ہے چاہے جتنی بھی زبردست ہو چاہے جتنی بھی گلوریوس ہو وہ نہیں پڑھائی جائے گی تو انشنٹ ہسٹری جو ہے جو ہماری جو بی سی میں جو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے مورین کنگڈم ہے گپتاز ہیں یہ جو ساری ہماری بہت زبردست قسم کی تاریخ ہے اس کو یہاں سے نکال دیا گیا اب اس میں میں ایک دو آپ کو ایکزامپلز دوں کہ کیا کیا ہم نے اس میں مس کر دیا ہے اگر آپ انڈس ویلی سیولیزیشن کو ہی دیکھیں تو ایک وہ بہت بڑا ترقی یافتہ قسم کی سیولیزیشن تھی وہاں سڑکے پیو تھی آپ حیران ہوں گے کہ آج کل جو ہر دفعہ بارش میں پاکستان میں ایسا وہ لگتا ہے کہ وینس بن گیا ہے ہر شہر وہاں سڑکے بڑی اچھی بنی ہوتی تھی اور نسابی آپ کا بھی بڑا اچھی طرح سے انہوں نے ایک پلاننگ کی ہوئی تھی پکے وہاں گھر تھے وہاں ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم کا بھی کوئی نظام تھا تو 4000 بی سی کے اندر آپ امیجن کریں کہ کتنی ایک ڈیویلپ سوسائٹی اس ایریا میں جو اب پاکستان ہے موجود تھی مگر آج گورنمنٹ کے جو سکول ہیں وہاں اس طرح کی کہانی نہیں پڑھائی جاتی اس کے بعد ایک بہت ایمپورٹنٹ جو ہمارے لئے ایگزامپل بھی میرے خیال میں ہے وہ ہے اشوکا کا رول ایک ایمپورٹر تھے مورین ایمپائر کے اور ان کی سب سے زبدس بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایڈکٹ بنایا اب اس کے اندر ہی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کا ایڈکٹ ہے جو دنیا میں ایک ایومن رائٹس کا جو انہوں نے خیال پیش کیا وہ انڈیا سے آیا وہ ہمارے سب کونٹیننٹ سے آیا وہ پاکستان کے جو اب علاقہ ہے وہاں سے آیا اور اس کے جو ایڈکٹ ہیں ہمارے خیبر پختونخواہ میں ایک ایریا ہے مانسیرہ جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے ہمیں ملے باقی بھی کچھ جگہوں میں ہیں اور اس ایڈک کے اندر یومن رائٹس کا کونسپٹ ہے رائٹ ٹو لائف کا کونسپٹ ہے اچھے تعلقات کا کونسپٹ ہے بلکہ اور سب سے ضروری بات جو کہ آج تک جو کہ تب تک یا میرے خیال میں آج تک بھی لوگوں میں سمجھ میں نہیں آئی اینمل رائٹس کا کونسپٹ ہے اشوکہ نے وار کو گب اپ کر دیا اور پیس کی طرف وہ گیا اور اس کی کینگڈم میں یہ قانون تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اور لوگ صرف پیس لوگ امن سے رہیں گے لوگ بھائی چارے سے رہیں گے اور امیجن کریں یہ نہیں ہوا کہ اس کی ایمپائر ختم ہوگی اس کی ایمپائر پشاور سے لے کے بنگال تک کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک تھی تو اتنی بڑی جو ایمپائر وہ چلا رہا تھا وہ کسی جنگ کی بنیاد پر یا تلوار کی بنیاد پر نہیں چلا رہا تھا مگر ام اور بھائی چارے کی بنیاد پر چلا رہا تھا تو یہ ایک اگین ایک بہت امپورٹنٹ ہماری تاریخ سے یہ مسنگ گیپ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے چونکہ جب تک ہم یہی نہیں سمجھیں گے تو ہمیں بلکل پتا نہیں چلے گا کہ جس کتے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس طرح سے یہ خطہ ڈیویلپ ہوا ہے تو یہ صرف دو چیدہ چیدہ اگزامپل میں دوں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو میں ساتھ انسلی اگزامپل دوں گا کہ آپ ٹاکسلا بڑے لوگوں نے ٹاکسلا کا سناوک ہوگا تک تک شیلہ اس کو بولتے تھے اس وقت وہاں دنیا کی اولڈس یونیورسٹی وہاں بنی اب بڑے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کے بعد ٹاکسلا میں یونیورسٹی کے بعد جو پہلی یونیورسٹی اس خطے میں بنی جو پاکسان ہے وہ یونیورسٹی آف دے پنجاب تھی ایٹین ایٹی ٹو میں تو دیکھے تقریباً دو ہزار سال کا بیچ میں گیپ آیا کیوں گیپ آیا کیسے گیپ آیا کہ ان وجہوہات کی بنیاد پہ آیا یہ بہت ضروری اور اہم سوال ہیں جو کہ ہمیں پوچھنے چاہیے مگر ہمیں ٹاکسلا کی تاریخ نہیں پڑھائی جاتی ہمیں وہاں کی جو کلچر تھا ہمیں وہاں کا جو یونیورسٹی کا کانسیپ تھا وہ نہیں پڑھایا جاتا تو یہ جو گیپس ہیں پاکسان کی تاریخ میں یہ بہت ضروری ہیں کہ ہم ان کو پر کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم اسلام کے آنے کے بعد تاریخ شروع ہوتی ہے اسلام سے پہلے بھی بہت زیادہ تاریخ ہے بلکہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اسلام کی بات کرتا ہے وہ اس سے آنے سے پہلے جو سارے جو نبی آئے تھے رسول آئے تھے ان سب کی بات کرتا ہے وہ بھی پوری یومینٹی کی تاریخ کی بات کرتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن کے اندر پوری یومینٹی کی بات ہو رہی ہے اس کی ہزاروں سال کی تاریخ کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان میں ہم اس تاریخ کو اگنور کر دے اور اس تاریخ کو ہم بالکل اس سے علیدہ ہو جائیں تو یہ میرے حال میں پہلا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہم بالکل نہیں پڑھاتے جو پڑھانا چاہیے اور اس پر ایمفیسائز کرنا چاہیے بکوز یہ صرف پرانی باتیں نہیں ہیں آج بھی ہم انڈس ویالی سے سیکھ سکتے ہیں آج بھی ہم اشوکا سے ٹاکسلا سے سیکھ سکتے ہیں اشوکا سے ہم سیکھ سکتے ہیں نون وائلنس کے بارے میں ٹاکسلا سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک مورن یونیورسٹی کس ٹائپ ہی ہونی چاہیے انڈس ویالی سے آج تک بھی ہم ٹاؤن پلاننگ کی باتیں سیکھ سکتے ہیں تو یہ بہت اہم جز ہے جو کہ میرے خیال میں ہمیں سیکھنے چاہیے اور انڈسٹانڈ کرنے چاہیے سیکنڈ بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم تاریخ شروع بھی کرتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں محمد بن قاسم سے کہ جی محمد بن قاسم آیا اور محمد بن قاسم نے پاکسان کی پہلی یہاں اینٹ رکھی یہ ایک بہت جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ سچ بات ہے محمد بن قاسم آیا مگر اس نے پاکسان کی پہلی اینٹ نہیں رکھی تو سچ کے ساتھ جھوٹ کو مکس کرنا ایک بہت ایک گلت قسم کے آئیڈیا کو جنم دیتا ہے اور اس کو کانٹر کرنا بھی بہت ضروری ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ محمد بن قاسم کن حالات میں آیا کن وجوہات کی بنیاد پہ آیا اور اس نے یہاں کیا 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 ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آیا اور چونکہ وہ مسلمان تھا تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھا بندہ ہوگا اور اس نے بڑی اچھے کام کیے ضروری ہے اس نے اچھے بھی کام کیے ہوں گے برے بھی کام کیے ہوں گے مگر اس کو ہمیں اس کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس کے اندر بھی ہم کوئی محمد بن قاسم کی تاریخ نہیں پڑھتے ہم تو یہاں تک نہیں بتاتے کہ محمد بن قاسم کو جب انہی کے انکل نے حجاج بن یوسف نے واپس بسرا بلایا تو ان کو مار دیا گیا ان کو افیشل حکم پہ ان کو مار دیا گیا ہم یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیا وجوہات ہے یہ میں آپ کو آج بھی نہیں بتاؤں گا چونکہ یہ ضرور آپ ویسج کریں اور پتا کریں بکاوز بڑا ضروری ہے ہم محمد بن قاسم کی تھی کہانی سنتے ہیں کہ وہ اتنا زبدس واریر تھا اس نے سندھ فتا کیا کیا وجہ تھی کہ اسی کو جس بندے نے بھیجا تھا جس آنکل نے اس کو بھیجا تھا اسی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا یہ ایک بہت امپورٹنٹ تاریخی ایک پوائنٹ ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے بہت سمپل ایک وجہ کو سائیڈ پر چھوڑ کے کہ شاید اس نے سندھ میں ایسی کوئی حرکات کی ہوں گی جن کی وجہ پہ بسرا کے گورنر نے اس کو فانسی کا حکم دیا تو یہ ساری وجوہات ہیں جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے تاریخ میں بہت ضروری ہے کہ پوری کہانی بیان کی جائے سب سے زیادہ جو پرابلم تاریخ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آدھی کہانی بیان کریں اور اس سے آگے کیا بات نہ کریں تو آدھی کہانی کو بیان کر کے آپ صرف آدھا ایک چیز کو انڈرسٹینڈ اور کمپریینڈ کر سکتے ہیں آپ کو پوری کہانی کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد ہی آپ کو سمجھ آئی گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے تھرڈ چیز جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آئیڈیا کہ محمود بن قاسم سے لے کے پھر غز نویدز غوریدز اور یہ جو مغلز دلی سلطنت وغیرہ یہ سارے ایک پاکستان کا پلان تھے یہ بھی ایک بہت غلط قسم کا آئیڈیا ہے کیوں؟ کیونکہ پاکستان ایک موڈرن کانسپٹ ہے پاکستان ایک موڈرن آئیڈیا کے تحت جنم دیا جنم میں آیا اس کا کوئی ہسٹوریکل کنیکشن نہیں ہے بلکہ ایک یہاں میں بڑا انٹرسٹنگ آرگیمنٹ پیش کروں کہ آکسوج یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہے فیصل دیو جی ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے بانی پاکستان ہیں قائدی آزم محمد علی جنا کہ ان کا تاریخ میں بلکہ بڑا کم انٹرسٹ تھا ان کو یہ اس سے کوئی فکر نہیں تھی اس سے کوئی سرکار نہیں تھا کہ اس خطے کی تاریخ میں کیا ہوا ہے اور لوگوں نے کیا کیا ہے وہ ایک نیا ملک بنانا چاہ رہے تھے ایک موڈرن ایک فورڈ لکنگ تھنکنگ ملک اور وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ تاریخ کا بیگج اس کے ساتھ آئے تو یہ کہنا کہ پاکستان کی تاریخ کوئی چودہ سو سال پرانی ہے یہاں جب سے اسلام سب کانٹینٹ میں آئے یہ بہت غلط بات ہے بکاوز ہزار سال تقریبا ہندو مسلمان سکھ کرسٹین پارسی سارے جین سارے ایک ساتھ ایک ہی ملک میں رہے اور ایک دوسرے کے نیبر ہود میں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک علیدہ ملک بنے ملک کیوں بنا علیدہ بکاوز انگریز جب آئے تو انہوں نے ایک موڈرن کانسپ لے کے آئے جو کہ یہاں کانسپ نہیں تھا ڈیموکرسی کا جب ڈیموکرسی میں آپ نے ووٹ دینا ہے الیکٹڈ گورنمنٹ آنی ہے تو پھر سوال آتا ہے نمبرز کا شماریات کا کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ آپ کس بیسز کے اوپر ایک گورنمنٹ بنائیں گے کس بیسز کے اوپر ایک کمیونٹی کو آرگنائز کریں گے تو جب یہ سوال آیا تو پھر لوگوں نے سوچا کہ مسلمان ایک علیدہ کمیونٹی ہیں مسلمان ایک علیدہ قوم ہیں بعد میں یہ بھی کانسپ آیا اور اس قوم کی علیدہ نیڈز ہیں اس قوم کے مطالبے ہیں اس قوم کے خدشات ہیں اور ان خدشات کو جواب دینے کے لیے پاکستان کا کانسپ آیا تو اس کے تاریخ سے کوئی اتنا گہرہ تعلق نہیں ہے کہ ہمیشہ سے یہ تھا اور یہ ہمیشہ سے ہونا تھا بہت زیادہ جگہوں پہ مسلمانوں نے اور ہندوں نے ساتھ کوپریٹ کر کے بھی کام کیا بہت زیادہ جگہوں پہ نہیں بھی کام کیا تو یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کا یہ جو کانسپ ہے یہ ایک بڑا مارڈن کانسپ ہے اور یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آیا ہے ایک اس کے اندر میں ایک بات بیان کرتا جاؤں کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو کچھ تاریخ دان اس میں آرگومنٹ پیش کرتے ہیں کہ اس میں انگریزوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے کہ پاکستان کا ایک علیدہ ایک مسلمانوں میں ایک علیدگی کا کانسپ آیا اس کانسپ کو کہتے ہیں ڈوائیڈ اینڈ رول کیونکہ انگریزوں کو چاہیے تھا کہ اسپیشلی اٹھارہ سو ستاون کا جو غدر تھا اس کے بعد انگریزوں کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ ایک کمیونٹی ملے تاکہ یہ جو ازادی کا اور نیشنلزم کا اور یہ انٹی کلونیل جو کنسپشن انڈیا میں آ رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تو کچھ تاریخ دان یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ کانگریز جو انٹی بریٹش تھی اور ازادی چاہتی تھی نیشنل بیسز کے اوپر اس کے مقابلے میں انہوں نے مسلم لیگ کو آ کے کھڑا کیا کیونکہ مسلم لیگ جو تھی وہ انگریزوں کے خلاف نہیں تھی بلکہ وہ کانگریز کے خلاف تھی کیونکہ وہ کانگریز کو ایک ہندو پارٹی سمجھتی تھی تو یہ بھی ایک تاریخ کی ایک کمپلکیشن ہے جو ہمیں جاننی چاہیے سمجھنی چاہیے اور اس کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس کی امپلکیشنز اس کا ریزلٹ کیا ہوا پاکسان کے بننے کے لیے تو یہ کوئی سمپلسٹک نہیں تھا کہ جی محمد بن قاسم سے آپ ایک سیدھی لائن کھینچیں اور وہ پاکسان کو آ کے بن جاتا ہے تو یہ بھی جو ہمارے پاکسان کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت سمپلسٹک بڑا آسان اور جان کے اس کو آسان بنایا گیا ہے تاکہ ہم ایک آسان سی ایکسپلیشن کو مان لیں اور اس کی جو کمپلکیشن ہے اور اس کی جو موڈرن جو پشلے سو ڈیٹھ سو سال میں ہوا ہے وہ وجوہات کو ہم نہ دیکھیں چوتھی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ اور میں اس میں صرف ایک ہی اگزامپل دوں گا کہ ہمارے جو کچھ تاریخ کے جو ہیروز ہیں ان کی بھی ہمیں سمجھ بہت کام ہے سو میں صرف ایک کوپک کروں گا محمود غز غزنوی کو ہم سمجھتے ہیں کہ محمود غز غزنوی ہے وہ آیا اس نے سومنات کا مندر تباہ کیا ہندووں کو اوکیوپائی کیا ان کو نیچا دکھایا تو بہت زبدس بات تھی اس نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب محمود غزنوی آیا تو اس نے سب سے پہلے کن کو مارا سب سے پہلے کن کے ساتھ جنگ کی اور اس میں ہمارا جو تاریخی گیپس جو جان کے ہماری تاریخ میں ڈالے ہوئے ہیں وہ بڑے مزے دار ہیں کیونکہ آپ امیجن کریں کہ جو غزنہ ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہے وہاں سے اگر آپ سب کانٹینٹ میں آئیں سومنات کی طرف آئیں جو اب گجرات میں ہیں تو راستے میں ملتان آتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جو عربی تھے جو محمد بن قاسم والے تھے انہوں نے ملتان تک حکومت کر لی تھی تو جب محمود اور غزنہ کی لڑائی ہوئی ملتان میں اس کی کسی ہندو کے ساتھ نہیں ہوئی اس کی کسی مسلمان کے ساتھ ہوئی تو اس سے پہلے کہ محمود اور غزنہ کسی ہندو کے ساتھ جنگ کرتا اس کی جنگ ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور اس نے مسلمانوں کو ہرائیا تو یہ ایک سمپل کانکویس تھا محمود اور غزنہ ایک وارئیر تھا اس کو لوٹ چاہیے تھا اس کو کانکویس کرنا تھا اس کو اپنی کنگڈم کو بڑھانا تھا تو راستے میں ہندو آئے مسلمان آئے وہ ہرے کو کانکر کرتا گیا اور وہ سومنات پہنچ گیا جو اس نے کیوں حملہ کیا کیونکہ سومنات ایک بہت ایک امیر ایک جگہ تھی وہاں بہت رچز تھے وہاں بہت گولڈ تھا بہت کیا کہتے ہیں ویلیوبلز تھے تو اس کا انٹرس زیادہ لوٹ میں تھا یہ نہیں تھا کہ وہ ایک ہندو ٹیمپل ہے اس نے بہت زیادہ مسلمان بھی مارے بلکہ مزے کی بات ہے کہ محمود کی اپنی آرمی کے اندر کچھ جرنیل جو تھے وہ ہندو تھے تو یہ کوئی ہندو مسلم کوئی ڈیویزن اس طرح سے جس طرح سے پاکستان میں اب پڑھائی جاتی ہے یہ نہیں تھی اور یہ بہت کامپلیکیٹڈ قسم کی سٹیٹ کرافت کونکویسٹ قبضہ اور ایک ایمپائر بلڈنگ کا پروجیکت تھا یہ سمپلسٹک کہانی نہیں تھی ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مخالف جو جنگ تھی جو ہمیں بڑھائی جاتی ہے تو ہماری جو ہیسٹوریکل انڈرسٹیننگ ہے ہمارے جو ہیروز کے بارے میں وہ بھی میرے خیال میں بہت حد تک غلط ہے یہی بات محمد غوری کے بارے میں بھی باقی سارے لوگوں کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے اور مجھے بڑی کبھی کبھی ہسی آتی ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کے نام یہ رکھے ہوئے ہیں غوری غز نبی کیوں کہ ان کا اصل میں فرق کیا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں ان کی آج تک تاریخی اصل میں سمجھ نہیں آئی اور نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہمارے لیے ایک بڑا سمپلسٹک قسم کا ایک کہانی بیان کر دی گئی ہے پانچویں چیز جو میں مینشن کروں گا اور یہ اب میں ذرا تھوڑے سے موڈرن حالات کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ پاکستان کے بننے کے اوپر کہانیاں بیان کی گئی ہیں کہ پاکستان اس وجہ سے بنا اس وجہ سے بنا کہانیاں یہ خیالات یہ تھے ایشیوز یہ تھے بہت زیادہ اس میں ایمبلشمنٹ کی گئی ہے جھوٹ کو سچ کے ساتھ ملایا گیا ہے سچ کو بہت زیادہ بڑھایا گیا ہے اور وہ اس ڈر سے بڑھایا گیا ہے کہ پتا نہیں اگر لوگوں کو سچ پتا چل جائے گا تو پاکستان ختم تو نہیں ہو جائے گا یہ ڈر مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کیوں ہے پاکستان ہے اور کسی کو شوق نہیں ہے کہ پاکستان پر آ کے قبضہ کرے کس کو شوق ہوگا 220 ملین کی پاپلیشن کے اب آ کے حکم رائے نہیں کرنے کا جس کی بڑے ایشیوز ہیں تو پاکستان کہیں نہیں جانے والا یہ ڈر میرے خیال میں ہمیں اپنے دل سے نکال دینا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ سچائی پتہ چل جائے گی تو کئی پاکستان غائب ہو جائے گا پاکستان کہیں ٹوک جائے گا یا کوئی ڈرمیٹک قسم کی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کوئی زلزلہ آ جائے گا کوئی بارہ ریکٹر سکیل پہ اور پاکستان پتہ نہیں زمین کے اندر زم ہو جائے گا یا کوئی عجیب سی چیز ہو جائے گی کچھ نہیں ہونے والا اگر ہم سچ تاریخ کو جانیں گے اور اس کو پرکھیں گے تو ہمیں اپنی جو ماضی ہے اس کی تو سمجھ آئے گی بھی پر ہمیں اپنے حال کی بھی سمجھ آئے گی اور مستقبل کی بھی آئے گی سمجھ ہم کس طرح سے اپنے حال کو سمجھ سکتے ہیں اور مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں جب تک ہمیں ماضی کی کوئی سمجھ نہیں ہے جب تک ہم نے ماضی میں جھوٹ ہی بولے ہیں اور یہ سمجھنے کی ہی نہیں کوشش کی کہ یہ کہانیاں ہم نے کیوں ڈیویلپ کی ہیں اور ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب دیکھئے ہر ملک اپنے بارے میں کہانیاں بناتا ہے آپ امریکہ کو دیکھیں امریکہ نے بھی کہانی بنائی ہے سٹی آن ٹاپ آف ہیل کہ جی اللہ میاں نے ہمیں چوز کیا ہے ٹو بیئے سپیشل پیپل وغیرہ ٹھیک ہے ہر ملک کہانی بناتا ہے برٹن کے اندر بھی بڑی کہانیاں ہیں فرانس کے اندر بھی بڑی کہانیاں ہیں مگر یہ ہے کہ وہاں کے جو زیادہ لوگ ہیں سپیشلی جب وہ یونیورسٹی جاتے ہیں کالیج جاتے ہیں بلکہ سکول کی لیول تک بھی ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ مزیدار کہانیاں ہیں یہ اچھی کہانیاں ہیں تاکہ ہمیں ایک پیٹریٹیزم کا ایک محبلوطنی کا تھوڑا سا جذبہ اجاگر ہو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ سچ ہے فر ایکزامپل میں آپ کو انگلینڈ کی ایکزامپل دوں کہ اس کا ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ جیروسلم ایک اس کا ایک بہت ایمپورٹن نیشنل سانگ ہے تو اس میں آتا ہے کہ جی جیزس کیم تو انگلینڈ وہ وہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں اب جیزس انگلینڈ نہیں آئے یہ سب کو پتا ہے یہ ہر انگلیز کو بھی پتا ہے پر وہ نیشنل سانگ اچھا ہے لوگ گاتے ہیں بڑے شوق سے گاتے ہیں اگر آپ کوئی انگلینڈ کا فوٹبال میچ دیکھیں تو وہاں یہ گایا جاتا ہے اور بڑے پرزور طریقے سے گایا جاتا ہے مگر اگر آپ وہاں کسی سے پوچھے کہ آپ کا خیال میں کہ جیزس اصل میں انگلینڈ آئے تھے تو کوئی یہ بات نہیں مانے گا بس یہ ایک اچھی کہانی ہے یہ ذرا جوش اور ولولا لانے کے لئے کہانی ہے تو یہ کہانیاں ہر ملک میں ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ جب لوگ ان کہانیوں کو سچ سمجھ لیتے ہیں فرق یہ ہے اور یہ بہت ایک اہم فرق ہے فرق یہ ہے کہ یہ جو کہانیاں ہیں ان میں سچ اور جھوٹ کو آپ اتنا ملا دیتے ہیں کہ سچ سمجھ نہیں آتی کیا ہے فرق یہ ہے کہ جھوٹ کی پرسنٹیج سو فیصد تک آ جاتی ہے پانچ دس فیصد دیکھیں جھوٹ ہر جگہ چلتا ہے اور تھوڑی سی بندہ ہر تاریخدان جو ہے کوئی بھی تاریخدان نون بائیس نہیں ہوتا ہر تاریخدان اپنے پرسپیکٹیو سے اپنے خیال سے ایک کہانی پیش کرتا ہے تو اس میں بائیس دس ہے اس میں دس بندرہ بیس فیصد تک کوئی انٹرپیٹیشن بھی آ جاتی ہے کوئی ان کے بائیس بھی آ جاتے ہیں تو یہ سب کچھ ہے مسئیبت اب آتی ہے کہ جب آپ کے جو بائیس ہے یا جو آپ نے جو اس میں ایمبلشمنٹ کی ہے یا آپ نے جو کہانی بیچ میں اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے یا کوئی جھوٹ کو بڑھانے کی کوشش جھوٹ کو ڈالنے کی کوشش کی یا سچ کوئی بڑی کہانی کے طریقے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ جب پچاس فیصد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پرابیم تب آتی ہے کیونکہ وہ پھر ایک جھوٹ بن جاتا ہے اور اس میں لوگ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ان کا جو سینس آف نیشن ہوت ہے آئیڈنٹیٹی ہے جو ان کی سمجھ ہے کہ وہ ملک کیا ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سب سے زیادہ جو علمیہ پاکستان کے اندر ہے کہ ہم نے جھوٹ اور سچ میں جو تفریق ہے وہ ختم کر دی ہے ہم نے پاکستان کی کہانی پکی کرنے کے لیے اس ڈر سے کہ پتہ نہیں پاکستان کچھ ہو جائے گا اس طرح سے کہانی وہاں بنائی ہے کہ جھوٹ کا پرسنٹیج اسی نوے فیصد تک پہنچ جاتا ہے ہم اس کے اندر بیچ میں کہانیاں ایڈ کر دیتے ہیں جو کبھی ہوئی نہیں ہیں اور وہ ہمارا بلکل پاکستان کے بارے میں خیال بدل دیتی ہے پاکستان کے بارے میں ہمارا جس طرح سے ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں اس کو بدل دیتی ہے تو اب میں کچھ اس طرح کی کہانیاں بیان کروں گا سب سے پہلی کہانی کہ اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستان کا خیال کب پیش کیا گیا تو لوگ کہتے ہیں مفقر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا خیال پیش کیا اور کہاں پیش کیا علاباد اڈریس میں 1930 میں اب ہر یہاں میٹرک کے بچے نے وہ رٹا لگایا ہوتا ہے کہ جی وہ علاباد اڈریس میں اقبال صاحب نے کیا کہا سب سے مزید کی بات ہے کہ وہ جو رٹا لگایا ہوتا ہے وہ صرف دو یا تین پیراگراف کا بلکہ یوزلی وہ تین چار لائنز ہی ہیں جہاں انہوں نے ایک علیدہ ملک کا ذکر کیا ہے اور اس کا لوگ رٹا لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اقبال صاحب نے پاکستان کا آئیڈیا پیش کیا ہے اب میں جب ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو میں نے ایک ایک ایکسرسائز دی میں نے کہا جی چلیں اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں صرف محمد اقبال نے کیا کہا تو میں نے ایک چھوٹی سی صرف چیز کی میں نے کہا جی دیکھیں آپ میری بات نہ مانیں کسی کی آپ بات نہ مانیں آپ جا کے پورا خدبہ علابات پڑھ لیں ٹھیک ہے میں نے ان کو پورا خدبہ علابات دیا اچھا مجھے اس میں بھی شک شک تھا کہ وہ بولیں گے نہیں یہ جو آپ نے خدبہ علابات دیا ہے یہ تو آپ کی کسی کتاب میں سے ہے نا یہ تو سچ بات تو ضروری تو نہیں ہے اب چونکہ میں ذہا تاریخ دانوں تھوڑا سا شوق ہے چیزیں کلیٹ کرنے کا تو میرے پاس اریجنل مسلم لیگ کی کاپی پڑی تھی خدبہ علابات کی تو میں نے اسی کی فوٹو کاپی کر کے بچوں خود دی اور کہا کہ آپ اسے کمپیر کر لیں یہ ورڈ بائی ورڈ وہی چیز ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے آپ اس کو پڑھ لیں جب اگلے دن بچے پڑھ کیا ہے تو بہت زیادہ بچے افسردہ تھے کچھ لوگ پریشان تھے ایک لڑکا تو رونے پہ آیا ہوا تھا میں نے کہا کیا بات ہوئی تو جو لڑکا رونے پہ آیا ہوا تھا کہتے ہیں یہ تو علامہ اقبال نے کہا ہی نہیں یہ تو سر انگریزی میں ہے تو میں نے کہا وہ انگریزی میں ہی خudبہ دیا تھا نہیں نہیں ان کو تو انگریزی آتی ہی نہیں تھی میں نے کہا جی علامہ اقبال کو انگریزی کا جرمن تک آتی تھی ان کی پی ایش ڈی جرمی سے تھی مطلب وہ ایک لائر تھے انگریزی میں بات کرتے تھے تو کہتے ہیں پھر اس میں کوئی غلطی ہے کیا غلطی ہے انہوں نے کہا جی اس میں تو انہوں نے پاکستان بنانے کا ذکر ہی نہیں کیا میں نے کہا اچھا نہیں کیا کیا کہا ہے میں نے کہا جی انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسلم انڈیا بنانا چاہیے within انڈیا میں نے کہا اچھا کہاں کہا ہے تو پھر اس نے مجھے خدبہ الاباد میں سے وہ نکال کے دکھایا میں نے کہا اچھا یہ کہا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں وہ یہ کہہ نہیں سکتے میں نے کہا کیوں نہیں کہہ سکتے انہوں نے تو پاکستان کا خیال پیش کیا تھا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس میں ذکر نہیں ہے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں پر آپ نے تو ان کی ہی سپیچ پڑھ رہے ہیں مطلب اسی میں سے آپ نے یہ نکالا ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جو ہمارے خیال میں علامہ اقبال ہے نا وہی ٹھیک والے ہیں یہ اصلی والے ٹھیک نہیں ہیں اب اس کہانی کا کیا وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں سے تین چار لائنیں نکال دیں اور لوگوں کو پڑھا دیا کہ جی علامہ اقبال نے ایک علیدہ ملک کا آئیڈیا دیا ہے اب بات یہ ہے کہ چاہے علامہ اقبال نے دیا ہے چاہے نہیں دیا اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان انیس سو سنتالیس میں بن گیا تھا ہمیں یہ کہانی بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خیال دیا چونکہ اول بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پوری وہ سپیچ پڑھیں پورا خدبہ علابات پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک مسلم انڈیا بننا چاہے ایک مسلم مجورٹی کنسولیڈیٹڈ ایریا ہونا چاہیے انڈیا کے اندر جو مسلم مجورٹی ہو اور ایک یونائٹیٹ انڈیا کے بیچ میں وہ ہونا چاہیے ایک ازاد ملک نہیں ہونا چاہیے تو پہلی بات ہے انہوں نے یہ کہا نہیں دوسری بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزدار to an extent ہے کہ یہ صرف ہماری گلتی نہیں ہے مطلب پاکستان کی گلتی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ انہوں نے پاکستان بنانے کا خیال دیا ہے تب بھی پریس نے کہا کہ انہوں نے ایک علیدہ ملک کا آئیڈیا دیا ہے اور پریس میں جو خبریں آئیں وہ یہیں آئیں کہ ایک علیدہ ملک کا انہوں نے خیال علاباد میں پیش کیا ہے تو جب یہ خبر نکلی تو اقبال صاحب نے The Times جو لندن کا ایک میجر نیوز پیپر ہے وہاں انہوں نے letter to the editor لکھا اور یہ clarify کیا کہ یہ بات انہوں نے کبھی نہیں کی اور انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں نے صرف کہا ہے کہ ایک مسلم مجورٹی پروونس ایک نیا مسلم انڈیا within a united انڈیا بنانا چاہیے تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے خطبے میں یہ نہیں کہا تھا کہ ایک علیدہ ملک بنانا چاہیے انہوں نے پھر بعد میں clarify بھی کیا ایک letter to the editor لکھ کے یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایک علیدہ ملک بنانا چاہیے بلکہ میں مسلم انڈیا within a united انڈیا چاہتا ہوں آپ یہ imagine کریں کہ جب یہ letter میں نے اپنی class کو دکھایا تو ایک بچے نے تو کھڑے کھو کے کہا کہ نہیں نہیں یہ کوئی اور اقبال ہوگا یہ ہمارا والا اقبال نہیں ہے تو ہمارے دماغ کے اندر یہ اتنی کہانی ضم کر دی گئی ہے اتنی دفعہ یہ repeat کر دی گئی ہے بول بول کے بول بول کے بول بول کے کہ اگر ہم اقبال کی اپنی تحریر بھی پڑے تو ہم وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اتنی ہماری حالت خراب ہو گئی اور اتنی ہمیں تاریخ میں جھوٹ پڑھایا گیا ہے کہ ان کی اپنی تحریر ہم ماننے کو تیار نہیں ہے ان کا اپنا لکھا ہوا ان کا اپنا بولا ہوا ہم ماننے کو تیار نہیں ہے بکاوز ہم نے اقبال کا ایک image بنا لیا ہے جو کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ وہ shatter ہو وہ change ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے رہے اس کے ساتھ ساتھ بڑی انٹرسنگ بات ہی میں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ مجھے بتائیں یہ خطبہ علاباد جو ہے یہ آپ کے خیال میں کتنے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوگا کچھ بچوں نے کہا دس ہزار بیس ہزار کسی نے ایک لاکھ تک کہا تو میں نے کہا جی کبھی اصل کہانی اس کے بارے میں پڑھی ہے تو انہوں نے کہا جی نہیں میں نے ان کو ریفر کیا ایک کتاب بڑی اچھی ہے رفیق افزل صاحب ہیں سینئے تاریختان ہیں انہوں نے تاریخ لکھی ہے مسلم لیک کی تو اگر آپ اس میں بھی پڑھیں تو بڑی تھے اور مسلمی کا قورم پچھتر تھا تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو قورم بھی پورا نہیں ہے یہ تو مطلب پریزیدنشل اڈریس میں کیسے یہاں پیش کروں تو کچھ دیر کے لیے یہ اجرن کیا گیا اور ایک پورٹ کو کہا گیا کہ وہ آ کے اپنی پورٹری سنائے تاکہ وہ بزار میں جا کے لوگ اکٹھے کریں تاکہ اٹلیس پچھتر لوگ تو پورے ہوں تو بڑی مشکل سے پچھتر لوگ جمع کیے گئے کہ وہ یہ خدبہ سنیں اور اس کے بعد مسلم لیگ اتی شرمندہ ہوئی کہ وہ پچھتر لوگ جمع بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اگلے سیشن میں جب وہ دلی میں ہوا تو انہوں نے قورم ہی پچاس پہ لے آئے کہ چلیں پچاس بندے تو جمع ہو ہی جاتے ہیں تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت جو مسلم لیگ تھی اور یہ میرا اگلا پوائنٹ ہے اس وقت ہی جو مسلم لیگ تھی وہ ایک بہت چھوٹی قسم کی پارٹی تھی 1930 میں جب علامہ اقبال نے یہ خدبہ دیا تو مسلم لیگ کے میمبر پانچ ہزار بھی نہیں تھے پورے ہندوستان میں جہاں نوے ملین مسلمان تھے نو کروڑ مسلمان تھے وہاں پانچ ہزار بھی 1930 میں مسلم لیگ کے میمبر نہیں تھے بلکہ پانچ ہزار میں خود زیادہ ہی کہہ رہا ہوں دو یا دھائی ہزار مسلم لیگ کے میمبر ہوں تو تب مسلم لیگ ایک بہت چھوٹی سی پارٹی تھی اور اس کی کوئی زیادہ فالوئنگ نہیں تھی اور یہ بھی ہمیں تب سے کوئی لاکھوں لوگ سارے مسلمان اس کے پیچھے تھے مسلم لیگ بہت زیادہ سٹرگل کیا اس نے بہت چھوٹی پارٹی رہی الیکشن ہارتی رہی اگر آپ کو پتا ہو کہ 1937 کے جو پروینچل الیکشن تھے مسلم لیگ سیٹے جیت ہی نہیں سکی اور بہت بڑی اس کو شکست حاصل ہوئی مسلم سیٹوں کے اوپر برکہ اس کے لوگوں کو کسی نے ووٹ ہی نہیں دیا تو یہ بھی بہت غلط جو ہم امپریشن دیتے ہیں کافی دفعہ ہم یہ لکھتے نہیں ہیں مگر یہ امپریشن دیتے ہیں کہ یہ پارٹی بہت بڑی تھی اور اس کے پہلے دن سے مسلم جو پورے انڈیا کے تھے اس کے فالوئرز تھے پر یہ بات کبھی بھی سچ نہیں تھی 20-25-30 سال جو اس کے پہلے جو تھے وہاں مسلم سپورٹ جو ہے مسلم لیگ کے لیے بہت کم 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 تھی تو یہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے اب آگے کی بات کہ یہ مسلم سپورٹ کس طرح سے مسلم لیگ کی طرف آئی اس کو بھی ہم کبھی بیان نہیں کرتے کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ جس کو 1937 میں اتنی بڑی شکستے فاش کا سامنا کرنا پڑا پروینچل الیکشنز میں 1946 میں انہی پروینچل الیکشنز میں وہ ساری سیٹے جیت گئی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ تھی لہور ریزولوشن 1940 کے اندر جو لہور کے اندر ریزولوشن پاس کی گئی جس کو بعد میں کچھ لوگوں نے پاکسان ریزولوشن کہا وہ اس کی بنیاد تھی کیوں کیونکہ 1937 میں جب مسلم لیگ الیکشن نہیں جیت سکی اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناس آپ اس سے پہلے مسلم لیگ چھوڑ کے انگلینڈ چلے گئے چلے گئے تھے انہوں نے گیب اپ کر دیا تھا کہ یہ جو انڈین پالٹکس ہے اس میں میں نے حصہ نہیں لینا وہ الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے اور کچھ خاص اس کے لئے کام نہیں کر سکے مگر 1937 کے بعد جناس آپ نے کہا کہ ایک گول ہونا چاہیے ایک ایم ہونا چاہیے ایک لاجر آئیڈیا ہونا چاہیے جس کے گرد مسلمانوں کو مسلم لیگ میں لے کے آیا جائے اور وہ آئیڈیا پھر 1940 میں دیا گیا اگر آپ 1940 کی بھی قراردادے لاہور پڑے تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ بھی اگر آپ نے پورا اس کا رٹا مارا ہوا ہے جو کہ اکثر ہمارے میٹرک اور انٹرل میں بچے مار لیتے ہیں تو اس کا رٹا مار لیتے ہیں مگر سمجھے اس کا بڑا انٹرسٹنگ کہانی کی گئی ہے کہ جو مسلم کنٹیگویس ایریاز ہیں دوس ایریاز شوڑ بی اٹونموس انڈیپیننٹ انڈ سوڑنس اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ریاست مرے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دو ریاستے بنیں دی ہو سکتا ہے تین یا چار بن جائیں ہو سکتا ہے وہ یونائٹیٹ انڈیا میں رہیں وہ اس کو ڈلیبریٹلی ویگ رکھا گیا کیونکہ ایک آئیڈیا دیا گیا کہ مسلم امہ جو انڈیا میں ہیں جو کمیونٹی ہے جو نیشن ہے اس کے ایک گول ہونا چاہیے جس میں سیلپ دیٹرمنیشن اس کا ایک حصہ ہو تو یہ جب گول جناس آپ نے مسلم لیگ کو دیا اس کی وجہ سے مسلم لیگ کی پاپلارٹی بڑی اور اس کی وجہ سے ایک فرق آیا کہ کانگریس کیا چاہتی ہے اور مسلم لیگ کیا چاہتی ہے تو انیس سو چالیس کے بعد اور انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو پنٹالیس کے درمیان جو سیکنڈ ورلڈ وار تھی اس وقت کانگریس کے جو سارے لیڈر تھے گاندی، نیرو، پٹیل یہ جو سارے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ چار یا پانچ سال جیل میں تھے اور جب وہ جیل میں تھے تو مسلم لیگ کے پاس ایک پرفیکٹ اپرچونٹی تھی کہ وہ مسلمانوں کو اپنی طرف مائل کرے مسلمانوں کو ایک خیال دے کہ ہم ایک گرانڈ آئیڈیا جو کے بعد میں جس کو پاکستان کہا گیا وہ اچیو کرنے جا رہے ہیں وہ کیا تھا کبھی کلیریفائی نہیں ہوا وہ کہاں ہوگا یہ بھی کبھی کلیریفائی نہیں ہوا اگین پروفیسر فیصل دیب جی نے ایک بڑا اچھا اس میں آئیڈیا دیا ہے کہ جو پاکستان تھا وہ ایک پولٹیکل آئیڈیا تھا وہ ایک تیریٹوریل وہ ایک زمینی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اس زمین کے اوپر پاکستان بنائیں گے وہ ایک پولٹیکل خیال تھا اور اس کے پیچھے وہ چاہ رہے تھے کہ بڑے سگیر کے مسلمان اس آئیڈیا کے پیچھے آئیں اور جو ہوا اس کے ساتھ انگریزوں کی بھی مدد تھی کیونکہ کانگرس والے سارے جیل میں تھے وہ چاہتے تھے انہوں نے کوٹ انڈیا مومنٹ شروع کی تھی کہ انگریز انڈیا چھوڑ کے چلے جائیں انگریز شروع شروع میں ہار رہے تھے پھر جب جپان نے انڈیا پہ حملہ کیا تو ان کو اور ڈر لگا اور اس میں ان کے ساتھ کون کھڑا تھا مسلم لیگ تو ایک اس کو مسلمی کو حکومت کی بھی سپورٹ حاصل تھی اور دوسری مسلم لیگ کو سپورٹ حاصل تھی لوگوں کی بھی اب بیکاس کانگریز جو ہے وہ اب پولٹیکل سیم میں نہیں تھی وہ سارے لوگ جیل میں تھے تو اس کے بعد ان ساری وجوہات کی وجہ سے مسلم لیگ ایک پاپلر پولٹیکل پارٹی بنی تو اگین جو ہم یہ خیال دیتے ہیں کہ مسلم لیگ شروع سے بہت پاپلر تھی بہت سارے مسلمان اس کے پیچھے تھے یہ غلط آئیڈیا ہے انیس سو چالیس کے بعد مسلم لیگ ایک میجر ایک ماس پولٹیکل پارٹی بنی اور لاکھوں لوگ اس میں انہوں نے شمولیت حاصل کی تو یہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے اس سے مسلم لیگ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہو جائے گی یہ نہیں ہو جائے گا کہ مسلم لیگ ایک بڑی پولٹیکل پارٹی نہیں تھی ٹھیک ہے انیس سو سینتیس کے الیکشن میں وہ بہت بھری طرح سے ہاری مگر انہی سیٹوں پہ انیس سو چالیس میں وہ جیت بھی گئی پولٹیکل پارٹی اسی طرح سے ڈیویلپ ہوتی ہیں پولٹیکل پارٹی اسی طرح سے پروان چڑھتی ہیں تو ہم نے ایک بڑا عجیب قسم کا آئیڈیا اپنے تاریخ کی اور پاکستان سٹڈیس کی کتابوں میں دیا ہوا ہے کہ مسلمی کے بہت بڑی پارٹی تھی شروع سے اس کے کنسسٹنٹ آئیڈیالوجی تھی اور وہ شروع سے پاکستان بنانا چاہتی تھی یہ بہت بعد میں خیال آیا اور اس کے بعد ہی ایک یہ بڑی پولٹیکل پارٹی بنی اور اس کے بعد ہی اس کو مسلم کی پولٹیکل سپورٹ بنی یہاں تک کہ 1946 کے جو سینٹرل اور پروینچل الیکشن تھے مسلم لیگ وان لاج میجورٹی جو مسلمان سیٹو کی ہے آخری بات جو پری پارٹیشن کی جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے اندر یہ ہے کہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان میں کیا پرسینٹیج نون مسلم کی تھی اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا یہ منشن ہی نہیں ہوتا آج میں ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ ویس پاکستان جو اب پاکستان ہے وہاں چوبیس اشاریہ چھ فیصد نون مسلم کی پاپلیشن تھی 1947 میں چوبیس اشاریہ چھ فیصد اس کا مطلب اٹلیسٹ کورٹر جو ہے ہمارا نون مسلم یہاں پاپلیشن تھی اور جو ایسٹرن پاکستان تھا جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں 30.1 پرسینٹ تیس اشاریہ ایک فیصد نون مسلم تھے تو یہ جو پاکستان بنا یہ ایک پیورلی مسلم ہوم لینڈ نہیں تھا یہاں صرف مسلمان نہیں تھے یہاں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے کرسچن بھی تھے اور وہ تقریباً ون تھرڈ ایک تہائی پاپلیشن کا حصہ تھے اور وہ بھی پاکستان کے شہری تھے وہ بھی سٹیزنز تھے پاکستان کے اور قائدی آزم نے اسی لیے 11 اگز کی جو اپنی سپیچ تھی اس کے اندر کہا کہ پولٹیکل سینس کے اندر ہندو مسلمان ختم ہو جائیں گے یہ سب ایک 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 ریاست میں ایک 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 شہری کے حساب سے رہیں گے آج ہم بھول جاتے ہیں یہ ایمپورٹن بات کیونکہ پاکستان میں جو نون مسلم ہیں وہ چار سے پانچ فیصد رہ گئے ہیں مگر تب اتنی زیادہ پرسینٹیج تھی ان کو قائدی آزم کبھی بھی ڈس ان فرانچائز یا سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں بنا سکتے تھے کوئی ملک یہ نہیں کر سکتا تو ان کو ایکل رائٹس دینا بہت اہم تھے کیونکہ جب تک پاکستان ایک ملک نہیں بنتا ایک نیشنالٹی ہماری نہ ہوتی جس کے ساتھ ایک رائٹس اور پریولیجز اور سٹیزنشپ ہماری ایک مستحکم بنیاد پہ نہ بنتی تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جنا صاحب کی آگست یارہ سپیچ بڑی کانٹرڈکٹری ہے اس کے اندر بڑے ایشیوز ہیں اس کے اندر ایشیوز ہیں مگر سب سے زیادہ جو اس میں ایمپورٹن بات جنا صاحب نے کیا ہے کہ اب ہم نے ایک علیدہ ملک بنا لیا ہے اور اس ملک میں ایک وان نیشن آئیڈیالوجی ہوگی وہ یہ ہے کہ جو سارے لوگ ہیں اس ملک کے وہ ایک ملک کے شہری ہیں ان کی ایڈنٹیٹی پاکستانی ہے وہ پرسنل لائف میں چاہے مسلمان ہندو سکھ کرسچن وغیرہ جو بھی ہوں ان کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ پاکستانی ہے اور یہ انہوں نے بار بار ایمفرسائز کیا جو بھی انہوں نے سپیچ کی انہوں نے ایمفرسائز کیا کہ سٹیزنشپ کے معاملے میں کوئی ڈیفرنشیشن نہیں ہے یہ بھی ہم نہیں پڑھاتے ان کا ایک بہت ایمپورٹنٹ جو میسیج ہے جنا صاحب کا جنہوں نے پاکستان بنایا یہ ہم نہیں بتاتے ہم نے ریلائٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ایمپورٹنٹ باتیں باتیں کیا ہے اور یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پاکستان کی بنیاد ہمیں نہیں آئے گی سمجھ پاکستان کا جو آئیڈیا ہے وہ ہمیں نہیں آئے گا سمجھ یہ ایک بہت ضروری بات ہے ہمیں چند باتیں پوسٹ پارٹیشن کی کر دوں چلتے چلتے اور وہ بھی بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھنے میں کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہم نے بہت قسم کی کیا سرائیاں بہت زیادہ جھوٹ ہم نے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلی بات جو میں کروں گا وہ یہ ہے پینسٹ کی جنگ کے بارے میں اب یہ بڑا کانٹروورشل قسم کا ٹاپک ہے بکاوز انڈیا نے بھی کہا کہ پاکستان ہار گیا پاکستان نے کیا انڈیا ہار گیا ہماری بلکہ ٹیکس بکس میں لکھا ہے کہ انڈیا جب شکست کے قریب تھا تو اس نے یونائٹی نیشنز کو جا کے بھیک مانگی کہ سیس فائر کرائی جائے ٹھیک ہے پاکستان کا یہ موقف ہے مگر اس میں جو میں بات بیان کرنا چاہوں گا جو ہم بھول جاتے ہیں کہ چھے اگست کو چھے سپٹیمبر کو آپ کو یہ یاد رکھو گا کہ جنرل ایوب خان نے بہت بڑی سپیچ دی اور اس میں کہا کہ جی رات کی تاریخی میں بزدل دشمن نے پاکستان کے لوگوں کو للکا رہا ہے مطلب سپیچ بڑی اچھی تھی اس نے بڑا جوش وولولا دیا مگر یہ جھوٹ تھی سمپل جھوٹ تھا کیوں کیونکہ پاکستان آلریڈی پاکستان نے انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو انڈین اوکیپائیڈ کشمیر ہے وہاں حملہ پاکستان کر چکا تھا اور اگست کے آخر سے پاکستان کی فوجیں پروپر فوجیں پاکستان کی وہاں جنگ لڑ رہی تھی اگر آپ کوئی بھی نیوزویپر اٹھا کے دیکھیں اگست 1965 کا اور سپٹیمبر 1965 کا تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ پاکستان کی فوجیں کشمیر میں پیشرفت کر رہی تھی تو جب انڈیا نے لاہور پہ حملہ کیا وہ اسی جنگ کا ایک حصہ تھا وہ کوئی نئی جنگ نہیں تھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ آپ جنگ کر رہے ہیں اور جس ملک سے جنگ کر رہے ہیں اس کو بولے نہیں اب ایک ہی جگہ پہ آپ نے جنگ کرنی ہے کسی اور جگہ آپ جنگ نہیں چھیٹ سکتے اگر آپ ایک ملک کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو جنگ تو کہیں بھی ہو سکتی ہے نا جنگ فضاء پہ ہو سکتی ہے دریاؤں میں ہو سکتی ہے زمین پہ ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے تو ہم الڈی انڈیا کے ساتھ ایک جنگ کر رہے تھے کشمیر میں اور اسی جنگ کا ایک حصہ تھا جو لاہور کا فرنٹ کھلا پھر کسور کا فرنٹ کھلا اور پھر یہ ساری جنگ بڑی تو یہ رات کی تاریکی کے اندر بزدل دشمن نے جو حملہ کیا یہ بلکل جھوٹ تھا اور یہ اب ہم بھول گئے ہیں اگر آپ کسی بڑے بڑے سے پوچھے تو سب کو یہ پتا تھا یہ اخباروں میں آرہا تھا کہ پاکستان نے کشمیر پہ حملہ کیا ہوا ہے اور پاکستان کی فوجیں وہاں آگے بڑھ رہی ہیں انڈین فورسز سے لڑائی کر رہی ہیں تو یہ بھی ہم نے ایک بڑے مزدار ایک مزاخہ خیز ہم نے اپنی کہانی بنا لی ہے پھر ہم نے یہ بھی کہانی بنائی کہ پاکستان کی کسی ایک انچ کے اوپر کسی انڈین فوج نے قبضہ نہیں کیا میں آپ کو دو کیا ایک ہی آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا کہ سب نے پڑا ہوگا کہ چوینڈا کے اوپر سیالکورٹ کے پاس ایک جگہ ہے چوینڈا کے اوپر ہم نے انڈین فورسز کو روک دیا اور وہاں ایک بہت بڑی ٹانگ کی بھی بیٹل ہوئی اور بہت زمداز بیٹل ہوئی اور ہم نے انڈین فورسز تو نہیں وہاں ہوئی تھی نا اس کا مطلب ہے وہ 20-22 کلومیٹر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تو وہ وہاں تک پہنچیں تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے 65 کی جنگ کو 50 سال ہو چکے ہوئے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہم اس کی سچائی بیان کرے بکوز وہ ہماری نیوز پیپرز تب بیان کر رہے تھے انٹرنیشنل نیوز پیپرز بیان کر رہے تھے تو اس میں کوئی پاکستان کی بے حرمتی نہیں ہو جائے گی اگر ہم یہ سچ مان لیں ہم اس کو سمجھ اچھے طریقے سے پھر سکیں گے اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ ساٹھ کی دہائی میں وہ کس طرح سے ڈیویلپ ہو رہا تھا آخری بات میں کرتا جاؤں اور یہ بہت اہم ہے بکوز اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پہلا جو ایلیکشن ہوا پہلا ایلیکشن پاکستان میں انیس سو ستر میں ہوا اور یہ بہت ایمپورٹنٹ بہت اہم بات ہے سنتالیس میں ہم ازاد ہوئے پہلا جینرل ایلیکشن انیس سو ستر میں ہوا تب تک انڈیا میں چار پانچ ایلیکشن ہو چکے تھے تو جو ملک ڈیموکرسی کے ثروب بنا مسلمی اگر چالیس میں ایلیکشن نہ جیتی پاکستان نہ بنتا بکوز مسلمی کے پاس نہ سیٹے نہ سیٹس تھی نہ ووٹس تھی جب اس کے پاس سیٹس و ووٹس آئے تو تب اس نے پاکستان کا کیس لڑا اور پاکستان بنا تو پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ڈیموکرسی شروع سے انسٹال کرتا مگر ہم نے بہت وجیوات کی بنیاد پہ الیکشن نہیں کرائے اور نہ الیکشن کرنے چاہے جبکہ ہمارے کچھ جنرل تو کہتے تھے کہ پاکستانی اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈیموکرسی دی جائے جنرل سکندر مرزا صاحب نے یہ بڑی بات کہا کہ پاکستانی تو اس قابل ہیں ہی نہیں تو خیر ایک جنرل نے ہی جنرل یایا خان نے لفو کے تحت انیس سو ستر میں الیکشن کرائے اور وہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا جنرل الیکشن تھے تئیس سال پاکستان کی بنیاد میں آنے کے بعد اور وہ الیکشن بڑے مزے کی بات ہے آج کل تو ہمیں عادت ہے دھاندی کا کلیم کرنے کی وہ الیکشن فری این فیر تھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کہا کہ دھانلی ہوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کہا کہ غلط بیانی ہوئی ہے یا کوئی غلط ٹاکٹکس استعمال کیے گئے ہیں فری این فیر الیکشن ہو اور اس ریلیکشن کا ریزلٹ کیا تھا کہ تین سو کی اسیمبلی میں ایک سو ساٹھ سیٹیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس تھی اس کا یہ مطلب ہے کہ پچھون فیصد سیٹیں اپسلوٹ مجورٹی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس تھی اور باقی جو پارٹیز تھی ان کے پاس باقی سیٹیں اور وہ پارٹی کون سی تھی وہ پارٹی تھی عوامی لیگ جو کہ شیخ مجیب الرمان لیڈ کر رہے تھے اس کا سیمبل کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ شیخ مجیب الرمان کو وزیراعظم پاکستان کا بننا چاہیے تھا کیونکہ ان کے پاس ایک سیمبل پچپن فیصد مجورٹی تھی ٹھیک ہے شیخ مجیب نے الیکشن لڑا فری این فیر لڑا الیکشن جیتا فری این فیر لڑا اور ان کو وزیراعظم پاکستان بننا چاہیے تھا مگر ملیٹری جنٹا نے پیپلز پارٹی نے جو تب زلفکار علی بھٹو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی اور ایک الیکٹڈ بندے کو وزیراعظم نہیں بننے دیا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ زلفکار علی بھٹو پاکستان پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیراعظم ہے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیراعظم شیخ مجیب الرحمن تھے جن کو ہم نے مانا نہیں اور یہ بہت امپورٹن چیز ہے پاکستان ٹوٹا اس وجہ سے کہ ہم نے لوگوں کا منڈیٹ لوگوں کا ووٹ ووٹ کو آج ہم بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو ہم نے پاکستان کے پہلے الیکشن سے ووٹ کو عزت نہ دینے کی تھان لی تھی ہم نے لوگوں کے ووٹ کو عزت نہیں دی اور تب جب ووٹ کو عزت نہیں ملی جب ہم نے شیخ مجیب ورمان کو روکا کہ وہ وزیراعظم نہ بنے اور جب ہم نے ان کے خلاف جو وزیراعظم جن کو بننا چاہیے تھا ان کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیا اس کے بعد صرف شیخ مجیب ورمان نے کہا کہ میں ایک ازاد بنگلہ دیش بنانا چاہتا ہوں تب تک انہوں نے ازاد بنگلہ دیش کی بات قطن نہیں کی تھی وہ بار بار کیا کہہ رہے تھے نیشنل اسیمبلی کا سیشن بلایا جائے نیشنل اسیمبلی میں ہم آئے نیشنل اسیمبلی میں ووٹنگ ہو کونسٹیوشن بنائی جائے جو چھ مینے میں الفو میں تھا بنائی جائے گی وہ وزیراعظم الیکٹ ہوتے ایک گورمنٹ بنتی پاکستان آگے بڑھتا تو پاکستان ٹوٹا اس وجہ سے نہیں کہ شیخ مجیب ورمان ازاد ملچاتے تھے شیخ مجیب ورمان ایک پاکستانی تھے وہ پاکستان میں رہ کے پاکستان کے لئے کام کرنا چاہتے تھے ان کا جو سکس پوائنٹ اجنڈا تھا وہ تونیس سو پچپن سے ان کے پاس تھا اس میں کوئی نئی بات نہیں نہیں تھی مگر ان کو ہم نے روکا کہ وہ پاکستان کو نہ سرف کر سکیں پاکستان کے الیکٹڈ وزیراعظم تھے وہ پاکستان کے وزیراعظم نہ بن سکیں اور اس کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا انڈیا نے تو بہت آخر کے اندر انٹروینشن کی تب تک تو ہمارے سیول وار کے اندر ہم نے اپنے ہزاروں بندے مار لیے تھے اس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے آپ چلیں بنگلہ دیش کی بات نہ مانے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ مرے ہیں آپ چاہے انڈیا کی بات نہ مانے آپ پاکستان کے جو سوکال لبرلز ہیں ان کی بات نہ مانے کہ کتنے لوگ وہاں بنے آپ صرف پاکستان آرمی کی اوفیشل کہانی مان لیں پاکستان آرمی نے بیان کیا جب مدور امان کمیشن ریپورٹ آئی کہ ہم نے چھبی سے تیس ہزار نہتے بنگلہ دیش کے جو بنگالی سٹیزنز تھے وہ مارے تو آپ بھول جائیں کہ چھے لاکھ مرے ہیں پانچ لاکھ مرے ہیں تیس ہزار اگر نہتے پاکستانیوں کو آرمی نے مارا ہے تو وہ بھی ایک غلط بات ہے باقیوں کو چھوڑیں اسی کی ہم معافی مانگ لیں تو بڑی بات ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دو لاکھ عورتوں کا ریپ ہوا کہ ایک کا ہوا ایک عورت کا بھی ریپ جو ہے وہ بھی غلط ہے یہ نہیں کہ ہم نمبرز گیم کھلنا شروع کر دیں کتنے عورتوں کا ریپ ہوا اگر کسی نے ایک عورت کا بھی ریپ کیا ہے تو اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے ہزار کا کیا ہے اس کی بھی مانگنی چاہیے نمبرز گیم کے اندر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہاں ریالٹی کیا ہوئی تھی تو بہت ضروری ہے آخر میں میں بس کنکلوڈ کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو صحیح زاویے میں جانے تاریخ میں جو یہ سارا جھوٹ ہے اس کو ہم کلیر کریں ہم سچائی کی طرف جائیں اس سے پاکستان ختم نہیں ہوگا جو یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں وہ بلکہ پاکستان کے اصل محبل وطن ہے بکہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور آگے بڑھے جب تک ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے ہم وہ کہانی ریپیٹ کرتے رہیں گے امیجن کریں کہ اگر انیس سو ستر میں ہم نے ووڈ کو عزت دی ہوتی تو آج ہم یہ سلوگن دوبارہ نہیں لے کے آتے ہم کیوں لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے الیکشن سے ووڈ کو عزت نہیں دی اور آج بھی ہم رو رہے ہیں کہ ووڈ کو عزت دو ووڈ کو عزت دو ووڈ کو عزت دو بہت ساری جو ہماری باتیں ہیں پرانی وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں بکاوز ہم وہ مانتے ہی نہیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نہ پڑھایا جاتا ہے نہ ہمیں سمجھ آتی ہے نہ ہم اس کو انگیج کرتے ہیں نہ اس کو انڈسٹینڈ کرتے ہیں جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک تاریخ جو ہے ہمارا یہ ایک جو ڈاک سپورٹ جو ہم نے تاریخ میں جان کے بنایا ہوا ہے یہ صرف ہمیں جھوٹ بتاتی رہے گی ہمیں ایک فانٹیسی ورلڈ میں ہمیں سنڈریلا کے ساتھ بٹھاتی رہے گی کہ جی پتہ نہیں یہ کوئی فانٹیسی قسم کی ورلڈ ہے اور ہمیں ریالٹی سے دور کرتی رہے گی تو بہت ضروری ہے کہ ہم تاریخ کو اچھی طرح سے جانیں اس کو انڈسٹینڈ کریں اسیس کریں اور اسے سیکھیں تاکہ آئندہ پاکستان ایک مضبوط ایک ون سٹیزنشپ کانسیپ ون نیشن جو پاکستان کی ہے وہ ایک متحد ہو اور وہ ایک پلے اور بڑھے اور ایک کومیٹی آف نیشنز میں اپنی جگہ سنبھالے